تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیمفیٹک سسٹم کیسا ہے اور کیسا کام کرتا ہے کیا کیا اس کا رول ہے دیکھیں یہ آپ کے سامنے لیمفیٹک سسٹم ہے لیمفیٹک سسٹم جسے ہم لسی کا تنتر بھی کہتے ہیں یہ سیم ویسے ہی ہے جیسے ہماری باڈی کے لئے بلڈ ویسلز بچھی ہوئی ہیں یعنی کہ جیسے پوری باڈی میں بلڈ فیلا ہوا ہے جیسے ہماری پوری باڈی میں بلڈ فیلا ہوا ہے جیسے ہماری پوری باڈی میں نروس سسٹم فیلا ہوا ہے ایسا ہی ہمارا لیمفیٹک سسٹم بھی پوری باڈی میں فیلا ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ ان تینوں کی ہی آواز سکتا ہے ہماری ایک انگلی کو بھی ہلانے کے لئے نروس سسٹم کی آواز سکتا ہے تو ہر انگلی تک یعنی چھوٹے چھوٹے پار تک نروس سسٹم فیلا ہوا ہے اس انگلی کے سیل کو جیویت رہنے کے لئے بلڈ کیا ہو سکتا ہے تو یہاں تک بلڈ پہنچ رہا ہے اور اسی پرکار اس انگلی کے اندر کوئی وائرس یا ویکٹریہ ان کو انفیکشن نہ پیدا کر دے کوئی خراب ہی نہ پیدا کر دے اس کے اندر کوئی جنپ پیدا نہ ہو جائیں تو اس کے لئے ہمارا کیا ہے لیمفیٹک سسٹم ہے یعنی یہ تین سسٹم ہماری پوری باڈی کے اندر کام کرتے ہیں ہمارا بلڈ سرکولیٹری سسٹم دیجیسٹر سسٹم تو دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک چلے گا اور یہاں سے این ایس کے طرح بہار ہمارا تو اس کا پوری باڈی سے لنک نہیں ہے دیجیسٹر سسٹم تو یہاں سے ہم نے کھانا کھایا اندر گیا اور یہاں سے ہم نے این ایس سے بہار نکال دیا اس کا لیکن ٹانگ سے تو کوئی مطلب نہیں ہے دونوں ٹانگ ہمارے ہاتھوں سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارے فیس سے برین سے کوئی مطلب نہیں ہے لنگس کا سسٹم ہم نے سواس لی لنگس تک بھیجی لنگس نے اسے بلیڈ میں ڈالا اوکسیجن کو کارون ڈاکشوڈ کو باہر نکال دیا اس کا بھی پوری باڈی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے ویسے انڈریکٹلی کنیکشن ہے لیکن ڈریکٹ نہیں ہے ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ہمارے اوبریز کا ہے اوبریز کا ایک حصہ ہے لیکن ہمارے تین سسٹم ایسے ہیں جو پوری باڈی میں کام آتے ہیں ان کا رال پوری باڈی کے لیے ہیں جس میں ہمارا بلیڈ سرکولیٹری سسٹم ہر پارٹ پر آپ کہیں پر بھی سوئی چوبا دیجئے کہیں پر بھی آپ ہلکہ سا بلیڈ مار دیجئے پوری باڈی میں وہیں سے بلیڈ نکلنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہماری پوری باڈی میں بلیڈ ہے ہر سیل کے تک بلیڈ پہنچ رہا ہے اور اسی پرکار نروس سسٹم نروس سسٹم کا مطلب کہ پوری باڈی ہمارے برین سے کنیکٹ ہے آپ کی پوری باڈی میں آپ کہیں بھی ٹچ کر دیجئے آپ آنکھ بند کر لیجئے اور میں اس طریقے سے کھڑا ہو جاؤں آنکھ بند کر کر تو میری باڈی میں کہیں پر بھی کوئی ٹچ کرے گا مجھے آنکھ بند کر کے پتا لگ جائے گا کہ کسی نے مجھے ٹچ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری باڈی میں سنسر لگے ہوئے ہیں پوری باڈی میں نروس سسٹم کام کر رہے ہیں ایسا ہی سسٹم ہمارا لیمفیٹک سسٹم ہے جو پوری باڈی کی سرکشہ کا کام کرتا ہے کہ پوری باڈی میں کہیں بھی کسی بھی پرکار کا کوئی وائرس ڈیبلپ نہ ہو جائے وہ کب ڈیبلپ ہوا ہے اگر کوئی وائرس ڈیبلپ ہوا ہے کوئی انفیکشن آیا ہے اس کا مطلب ہماری ایمیورٹی کمجور ہوئی ہے کہیں پر کوئی آتنگوہ دی گھٹنا ہوئی ہے اس کا مطلب ہماری سینہ وہاں کمجور ہوئی ہے وہاں جو ہمارے پولیس تھی وہاں ہماری سینہ تھی وہاں پر ہنڈر پرسنٹ رونے کام نہیں کرا ہے اس لیے وہاں پر کوئی جو کوئی گھٹنا گھٹی ہے تو اس کے لیے ہمارے کوئی سمجھ آنی چاہے کہ اگر ہمارا لیمفیٹک سسٹم سٹرونگ ہے تو بیماری باہر سے اندر enter نہیں کرے گی تو یہ لیمفیٹک سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ پورا کا پورا آپ گرین رہے دیکھ رہے ہوں گے گرین گرین سے بنا ہوا ہے یہ جتنا بھی یہ گرین گرین سے بنا ہوا ہے یہ سب لیمفیٹک سسٹم کو درسارہ ہے یہاں تھوڑا کم ہے لیمفیٹک سسٹم لیکن آپ دیکھیں گے لیپ سائٹ میں پورا کا پورا سسٹم ہے تو ہمارے رائی سائٹ میں تھوڑا کم نورس ہیں لیکن لیپ سائٹ میں بہت سارے نورس ہیں اس لیے ایمینٹی کے لیے ڈاکٹر لازپدر مہرہ جی نے گروہ جی نے ہماری لیپ کاف مسل قسائی بتائی ہے رائی کاف مسل قسائی نہیں بتائی ہم رائی کاف مسل قسائی بھی دیتے ہیں لیکن اس کا الگ پرپس ہے اگر ہم ایمینٹی کے لیے دے رہے ہیں روک پتی رودہ چھمتہ کے لیے دے رہے ہیں تو وہ لیفٹ کاف مسل گیسائی دے رہے ہیں لیکن لیفٹ کاف مسل میں جیادہ لیمفیٹک سسٹم ہے یعنی کہ لیمپ نوٹس بنے ہوئے ہیں لیمپس بنے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پوری باڈی میں یہ لیمفیٹک سسٹم فیلا ہوا ہے اس میں میں نے آپ کو تین الگ الگ جنگشن بتایا تھا جس میں پیلوک ریجن بتایا تھا پیلوک ریجن کونسا ریجن ہے یہ فیمیل کا پیلوک ریجن ہے یہ فیمیل کا پیلوک ریجن یعنی کہ جہاں پر یوٹی آئی ہونے کے سب سے زیادہ چانسز ہیں ہے نا جہاں پر ہماری باڈی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہمارے اواتف رن سے کنیکٹ ہوتی ہے ہم یورین کو پاس کرتے ہیں تو وہاں سے وائرز ہماری باڈی میں انٹر کر سکتے ہیں دیکھیں ہماری باڈی کے جتنے بھی ہول ہیں یہی سے وائرز انٹر کرے گا یا تو ناک کے دھو کرے گا یا مو کے دھو کرے گا یا ہمارے ویجینے سے کرے گا یا ہمارے پینش سے کرے گا یا ہمارے اینس سے کرے گا ہمارے کانوں سے بھی ہو سکتا ہے لیکن کانوں سے کوئی چیز انٹر کم کرتی ہے کیونکہ یہاں پر انپلسز جاتے ہیں یہاں پر انپلسز جاتے ہیں انپلسز کے تھرو وائرز ویکٹریے کم جا سکتے ہیں ہوا اگر کانوں کے اندر جا رہی ہے تو جا سکتے تھے جیسے ناک کے اندر ہوا جا رہی ہے ہے نا تو یہاں پر تو impulses ہیں کہ یہاں پر vibration جاتی ہے vibration آپ کی ہڈیوں کے اندر جاتی ہیں ہڈیوں کے اندر تین کان کے اندر تین ہڈیاں ہیں وہ تین ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں پھر ایک sound create ہوتا ہے وہ brain کے اندر جاتا ہے اور ہمیں سنائی دیتا ہے نا تو اس میں ویرس ویکٹریہ جانے کے کم chances ہیں لیکن ناک کے تھوڑا جا سکتے ہیں ہم سوانس لے رہے ہیں تو واتا ورن میں ہمیں تھوڑی پتہ کی کتنے بارے سے ویکٹریہ ہیں ہم تو پوری کے پوری سوانس لے رہے ہیں اور واتا ورن میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ہمارے اندر جا رہا ہے وہ pollution ہے تو بھی جا رہا ہے وہ دروہ ہے وہ بھی جا رہا ہے کچھ carbon ہے وہ بھی جا رہا ہے oxygen تو جا ہی رہی ہے nitrogen بھی جاتی ہے carbon monoxide بھی جاتی ہے ساری جتنی بھی ہمارے چاروں طرف ہمارے gases ہوں گی وہ سب ہماری ناک کے through اندر جا رہی ہیں ایسے ہم کھانا کھاتے ہیں جیسے ہم نے مو کھولا اب کھانا جو ہے وہ اچھا بنا ہے خراب بنا ہے poison ہے یا وہ سلا ہوا ہے بھوسا ہوا ہے جو بھی ہم نے کھانا اندر ڈالا اب جو کھانا ہوگا ویسا reaction ہوگا اگر ہم صد کھانا کھا رہے ہیں تو ہم سوچ رہیں گے اگر ہم نے گلتی سے خراب کھانا کھا لیا کسی نے ہمیں گلت کھانا دے دیا کسی نے ہم نے برگر کھایا اور اس میں ٹماتر سڑا ہوا ہے کھیرا سڑا ہوا ہے تو وہ ہماری باڈی کے اندر enter کرے گا ہی کرے تو ہمارے دوسرا وائرس جانے کے enter یہاں سے ہوگا ہمارے ویجائنہ یعنی کی فیمل کے اندر ویجائنہ اور پینیس یہ باڈی سے ڈائریک بہار انوائرومنٹ سے کنیکٹ ہیں تو یہاں سے بھی وائرس ویکٹری enter کرتے ہیں میل کو تھوڑا کم چانسز ہیں فیمل کو سب سے زیادہ چانسز ہیں اور اسی لیے اس ایریے کو ہائیزین رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اور بھگوان نے بھی یہاں پر سب سے زیادہ lymphatic system دیئے ہیں جو کی pelvic area میں دیئے ہیں اس کو pelvic junction کہتے ہیں pelvic junction میں دیا ہے بھگوان نے اسے بگا تھورسک ایریہ تھورسک ایریہ ہمارے digestive system کو پورا کنٹرول کرتا ہے تھورسک junction کہ ہم نے کوئی غلطی سے غلط چیز کھا لی ہے کئی سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی جگہ سے کھانا کھا رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ کھا رہے ہیں ایک ہی جیسا کھانا کھا رہے ہیں سارے بیمار نہیں ہوتے لیکن ایک بیمار ہو جاتا ہے اس کھانے کو کھا کر یعنی کہ وہ کھانا تو گروڑ تھا تب ہی ایک بیمار ہوا ہے وہ کھانا تو گروڑ تھا لیکن آپ کے ایمنٹی کتنی strong تھی کیا اس کھانے کا سامنا کر پائی ہم دس لوگ ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے ہیں ایک ریڑی پڑی کھا رہے ہیں لیکن دس بیمار نہیں ہوتے اس میں سے دو بیمار ہو جاتے ہیں آٹھ ٹھیک ہے یعنی کہ آٹھ نے وہ کھانا گروڑ تھا کبھی دو لوگ بیمار ہوئے ہیں کھانا گروڑ یہ تو ہندہ پرسنٹ ہے لیکن ان دس میں سے کس کی امنٹی سٹرونگ تھی کس کا یہ تھوڑا سے جنگشن سٹرونگ تھا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں کیسا بھی کھانا کھانا ہوں سب پچھ جاتا ہے یعنی کہ ان کا ڈائیجیسٹی سسٹم تو سٹرونگ ہے لیکن ان کا لیمفیٹک سسٹم بھی سٹرونگ ہے آپ نے کبھی دیکھا کروڑا کے کال میں کہ گریبوں کو کروڑا ہو رہا ہو بکھاریوں کو کوئی کروڑا ہو روڑ پر بھیگ مانگنے والوں کو کروڑا ہو رہا ہو کوئی کروڑا سے بیمار نہیں ہے ہو تو رہا تھا جس کو جو گھر میں بند ہے جو گھر میں جتنی اپنی شرکشہ کر رہا ہے اتنا ہی زیادہ بیمار ہے یعنی کہ ان لوگوں کی ایمیونٹی ہم سے بہت زیادہ سٹرونگ تھی تو اسی طریقے سے آپ کی ایمیونٹی آپ جتنی سٹرونگ ہوگی آپ ہونے والی بیماریوں سے یا آنے والی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو یہ ہمارا تھوریسٹک جنگچن ہے جو ہمارے پورے کے پورے ڈائیجیسٹی سسٹم کو کور کرتا ہے اسی بقار یہ آپ دیکھیں گے جنگچن پورا پورا وہی آگیا تھوریسٹک کا مطلب پیچھے کا اشتہ ہو گیا اور یہ آپ کا ایبڈومن یعنی کہ اس کے چاروں طرف بھی لیم ف نوڈ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے لیم ف نوڈ بنے ہوئے ہیں یہاں پر اگر آپ یہ ڈائیگرام دیکھیں گے تو اس پورے ڈائیجیسٹی سسٹم میں کیونکہ سب سے زیادہ کچڑا کہاں پر ہے یہاں پر ہے سب سے زیادہ کچڑا جو رہنے کا چانسز ہیں سب سے زیادہ کچڑا جمنے کا چانسز ہیں وہ ہمارے ڈائیجیسٹی سسٹم میں ہیں ہم نے جو کچھ کھایا تاجہ کھایا اب جو کچھ بھی اندر گیا وہ ڈائیجیسٹ ہوا اور ایبزورب ہونے کے بعد وہ ہمارا کچڑا ہے جو چیزیں ایبزورب نہیں ہوئی ہماری بوڈی میں وہ ہمارے لئے کیا ہے ویسٹ ہے اور اگر وہ بہار نہ نکلے جو ویسٹ ہے اگر ہم ڈیلی اپنے رسوئی سے کچڑے کو باہر نہ نکالیں کیونکہ ڈیلی ہمارے گھر میں کھانا بن رہا ہے ڈیلی ہم سب یہیں کاٹ رہے ہیں ڈیلی ہم کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں تو ان کے بنانے کے بعد جو کچڑا بچا ہے اس کو ہمیں ڈیلی باہر فیکنے کی آواز سکتا ہے اگر ہم نے وہاں پر ایک دن کچڑا چھوڑ دیا تو کوئی دکت نہیں دو دن چھوڑا پھر دیرے دیرے بدبو آنے لگے گی تین دن چھوڑا تو سڑان ہونے لگے گی چار اور پانچ میں دن کے بعد تو آپ کچھن میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے اتنی بدبو ہو جائے گی توکہ وہ کچڑا وہاں پر دیرے دیرے سڑنے لگتا ہے ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم ڈیلی کھانا کھا رہے ہیں اور جو کھانا ایبزورب ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے کی باڈی نے ایکسپ کر لیا لیکن جو نہیں ایبزورب ہو گا وہ ہمارے لیے ویشت ہے اور ویشت باڈی سے نکلنا ہی چاہیے اگر وہ باڈی سے نہیں نکلے گا تو وہ ہماری باڈی میں سڑنا شروع کر دے گا ہماری باڈی میں بدبو دینا شروع کر دے گا ہماری باڈی میں خراب کرنا شروع کر دے گا اور یہی پر اسی لیے بھگوان نے یہاں پر کیا بنایا پورا اب ڈیوڈن کے ساتھ میں بنایا ہے جنگشن پیچھے ویشتر کو کوٹ کر دے گا ب receives he goes یا پیلوک کا حصہ میں پhoo بتایا فی Yog fumeil کے اندر سمیل بنایا اور میل کے اندر mil کے لیے بنایا ہے ہمارا انس کے بھاڑ ہمارا اینلے جنگشآ ہی بھی ہماری شوق شہ کے لیے جب نکلنا ہے کیونکہ یہاں سے ویشت ریاں ایسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی ہمارا hole بنا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے کے پورے junction ہے تین junction بنے آپ کو بتائیں subclavian junction آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا سارا green area ہے یہاں چھوٹے 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 بہت سارے نورس بنے ہوئے ہیں چھوٹے 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 بہت سارے نورس بنے ہوئے ہیں جس کو ہم subclavian junction کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا digestive system orthorexic area ہے اس کے بعد ہمارا lymphatic area ہے جس کو ہم pelvic area کہتے ہیں یہ ہمارے جنگشن ہیں جو ہمارے لئے immunity کا کام کرتے ہیں اس میں اگر ہم سمجھیں تو اگر ہم ایک nodes کو دیکھیں یہ دیکھئے یہ lymph node ہے یعنی کی ایسی گارٹ ہمارے چھوٹی 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 نوڈ ہمارے سری کے اندر ہوتی ہیں یہ بہت ساری لاکھوں کرونوں کی سنکھیا میں یہ چھوٹی چھوٹی نوڈ ہوتے ہیں جن سے ہماری T lymphocyte اور B lymphocyte release ہوتی ہیں T lymphocyte اور B lymphocyte ڈیلیز ہوتے ہیں جو کی ہمارے باڈی کے اندر انٹر کرنے والے وارس اور ویکٹریہ سے لڑنے کا کام کرتے ہیں تو یہ ہماری پوری باڈی کا lymphatic system ہے اور یہ جب تک کام کرتا رہے گا آپ کو بیمار نہیں ہوں گے یا بیماری آپ کا کچھ نہیں بھگاڑ پائے گی یہ پوری باڈی میں فیلا ہوا ہے یہ تو کیول جنگشن میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یہ جنگشن ہے یعنی کی یہ بڑے حصے میں یہاں پر زیادہ تر ماترہ میں lymph nodes پائے جاتے ہیں چھوٹی 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 گانٹھیں آپ نے محشوس کی ہوں یہاں پر ملے گی آپ نے محشوس کی ہے یہاں پر ملیں گی آپ نے محشوس کی ہے یہاں پر ملیں گی پیٹ میں بھی ملیں گی اور یہاں پر بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی گانٹھیں ملیں گی جن کو آپ directly touch کر سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو internal area میں ہیں جہاں پر ہم ان کو چھو نہیں سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری پوری باڈی lymphatic system ہمارا فیلا ہوا ہے جو ہماری موسیقی